السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا ہمارا ای ایف سی و ای ٹی سی میں استقبال ہے آج ہم آپ کے لئے رائے ہیں ایک بہترین نظارہ جس کو آپ دیکھ کر بہت خوش ہوں گے دوستو یہ ہے ایناڈو پیپر حافیظ کرنلٹو ہائیدر آباد ہائیوے یہاں سے ہم نکل رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہے شبیر احمد کھراتا ماشر جن کو کہا جاتا ہے الحمدللہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں ہر سفر کے اندر ہمارے محبت آگئے ہمیشہ کے لئے باقی رہے ہم پہنچے ہیں بامپور روڈ بہت سہانا روڈ ہے یہاں پر جنگلات باغات بہت خوبصورت اب یہ ہے بامپور کیا درگاہ شریف یہاں پر بہت سارے لوگ آتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں تو آنے والا گاؤں ہے سنگا ورم یہ مینڈ روڈ ہے یہاں سے تھوڑا رستہ خراب ہے جس کو میٹل روڈ کہا جاتا ہے تو سواجیوں کو بہت دھیمے سے چلانا پڑے گا تو آگے لیفٹ ٹرن رہے گا یہاں پر بہت ڈینجر زون ہے آگے سے گاڑیاں آتے رہیں گے تو خاص کر کے اس راستے کے اندر سلولی یعنی بہت آہستہ سے گاڑی چلانا ہمارے لیے ہی بہتر ہے کیونکہ بہت ڈینجر زون ہے یہ گاڑیاں بہت تیز سے آتے رہتے ہیں نا معلوم کون سی گاڑی آ کر ہما کو لگ جائے اور لقصان ہو جائے ایسا نہ ہو اور آگے ہم جب بڑھتے ہیں تو یہاں پر کیسی کنال آتا ہے یہاں پر دو راستے ہیں ایک سنکے سلا کا ایک کیسی کنال کے باجکا روڈ تو ہم اس روڈ کے طرف خلٹ کریانی رائٹ ٹرنگ لے کر آگے بڑھنا ہے ماشاءاللہ بہت اچھے جانور ہیں جس کا ہم دودھ پیتے ہیں سنگھا ورم کا اولڈ ویڈ ہے یہ یہ کیسی کنال کا سائیڈ کا روڈ ہے سنگل روڈ ہے بارش کے موسم کے اندر بہت احتیاسی یہاں پر گاڑی چلانا پڑے گا کیونکہ فیلحال بارش کا موسم شروع ہوا ہے گاڑی سلپ بھی ہو سکتی ہے اور یہاں پر پانی بھی جمع رہتا ہے تو اس لئے خاص کر کر بہت احتیاس سے آپ لوگ یہاں پر گاڑی چلائے ایک کیسی کنال کا نظارہ ہے سونچا تھوڑا ہمارا بھی ویڈیو آپ کو دکھا دے لیکن یہیت باگ یاد رکھے کہ گاڑی چلاتے وقت موبیل کو استعمال نہ کرے یہ سب کے لئے بہتر ہے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریج آئے گی اس کے اوپر بھی آپ لوگ بہت احتیاس سے گاڑی چلانا پڑے گا ویڈیو کے لئے ہم نے بہت محنت کی ہے آپ لوگ ہمارے اس ویڈیو کو ایک لیک تو ضرور دے دیجئے کیونکہ آپ کے لیک سے ویڈیو آگے بڑھ سکتا ہے ہمارا اور ہو سکے تو کامیڈ وک کیجئے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے ویڈیو کے اندر کیا کمی ہے اور کیا اچھائی ہے اور جو حضرات نئے ہیں ہمارے چانل کے اندر تو حضرات اس چانل کو ضرور سبسکرپ کیجئے جتنے راستے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے ان تمام راستوں کو ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو پیچھ گیا ہے راستہ یہ بہت ڈینجر زون ہے تو آگے بڑھ رہے ہیں یہ ہمارے ساتھی ہے جو میر سے آگے نکل رہے ہیں یہ پوری ہماری ٹیم ہے جو ہم مل کر نکلتے ہیں سفر کے اندر اکیلے مت جائے جہاں بھی اکیلے سفر کریں گے تو تمہارا ساتھی شیطان بن جائے گا تو یہ پر ہمارا سپارٹ آ گیا تو گاڑیوں کو جو ٹوویلر ہماری گاڑی ہے یہاں پر ہی سٹاپ کر کے جانا ہے اور یہاں سے پیدل راستہ ہے شبیر احمد کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کارٹی ہے تھوڑے دیکھ کر آئے تو ہمارے ساتھی آگے نکل گئے ہیں ویڈیو نکالنے کے لیے میں پیچھے ہی رہ گیا یہ سفر پورا پیدل کا ہے یہاں سے آگے نکلنا ہے بس تھوڑا سا سفر ہے یہ دیکھ لیئے ہمارے ساتھی کتنے آگے نکل گئے اور میں پیچھے ہی رہ گیا اب آپ کو آگے کا راستہ دکھانے والے ہیں تو دیکھئے ماشاءاللہ یہ ہمارا سپارٹ آگیا ہے جو آج آپ کو دکھانے والے تھے اسے کہتے ہیں ہمارا تنگا بدرہ ریور اس ریور کا نام ہے اس ندی کا نام ہے یہاں پر ہم آج آئے ہیں مچھلیاں پکڑنے کے لیے امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں بہت سارے مچھلیاں یہاں پر دینے والے ہیں آج انشاءاللہ یہ سارے بہترین نظارے ہیں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر سجائے ہیں درختوں سے پہاڑوں سے اور پانی سے جو کوئی بھی بدل نہیں سکتا اور کوئی بھی بنا نہیں سکتا ماشاءاللہ دیکھے کتنا بہترین نظارہ ہے اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں یہاں پر فیروں کا پسلنا بہت زیادہ رہتا ہے تو اس لئے خدم خدم پر ڈگ ڈگ پر بہت احتیاس سے چلنا پڑے گا آپ تمام حضرات سے ایک درخواست ہے میں نے جس جگہ پر یہ ویڈیو بنایا ہوں اور جس جگہ پر ہم آئے ہیں اس جگہ کا نام نہیں بتائے کیونکہ اس جگہ کا نام بتانا آپ کا کام ہے جس کو جگہ کا نام معلوم ہو وہ کامنٹ کے اندر بتائے اور جس کو جگہ کا نام نام معلوم ہو وہ حضرات کامنٹ کے اندر کوشن لکھے کہ یہ جگہ کہاں کا ہے دیکھئے اب آگے بڑھ رہے ہیں پانی بہت گہرا ہے بہت زیادہ ہے پانی یہاں پر اور ہوا بھی بہت زیادہ ہے جس میں مچھلی پکڑنا تو بہت مشکل ہے تیاری شروع ہو چکی ہے یہاں پر ہم مچھلیوں کا آٹا ملا رہے ہیں جن کو آٹا ملانا نہیں آتا مچھلیوں کا وہ کامنٹ کے اندر بتا سکتے ہیں کس کس کو آٹا ملانے کیلئے نہیں آتا ہے ہم ان کے لئے ایک سپریٹ ویڈیو ضرور بنائیں گے دیکھو آٹا تیار ہو رہا ہے یہ ہمارے بھائی ولی صاحب اور ہمارے بھائی عرفان صاحب ہے اور یہ شروع کرنے والے ہیں دو چلو اس کے اندر راستی فس گئی تھی دوسرا شیٹ ہے دوسرا شیٹ ہم ڈالنے والے ہیں تو چلو چھڑی تو شروع ہو گئی ہم یہاں پر کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں کہ پانی کتنا اندر تک ہے کتنا ڈپت ہے تاکہ ہمارا گل وغیرہ ہتروں کے اندر نہ اٹک پائے کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پانی کتنا گہرا ہے کتنا اندر ہے دیکھیں بغیر ہی اس کے اندر گل ڈال دیتے ہیں اور گل جا کر پھتروں میں ڈک جاتا ہے اور پریشانی اٹھانا پڑتا ہے چلو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں الحمدللہ الحمدللہ یہاں پر ہمیں ملی ہے مام مچھی جس کو سام کی مچھلی کہا جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے یہاں پر ہم کیچووں کے ساتھ شکار نہیں کرے بلکہ آٹے کے ساتھ شکار شروع کرے ہیں تو آٹے پر اللہ تعالی نے یہ مچھے ہمیں دی ہمارے ویڈیو کو اندرک دیکھنے کے لیے بہت شکریہ چانل کو سبسکرائب کیجئے اسلام علیکم